اور بات آپ نے کہے کہ سی اے اس کو کیوں انڈیا سے سلیکٹ کیا جاتا ہے دیکھیں وہاں پہ میجوریٹی بہت زیادہ ہے جیتے ہیں انہوں نے اپنے تعلقات جو ہیں تمام کنٹری سے ایک اچھے کرلی ہوئے ہیں اس حوالے سے ان کو آگے پرموٹ کیا جاتا ہے اب آپ نے یہ بات کی خالی ہے کوفی کی بات کریں یہ ٹویٹر کا سی او ہے تھا وہ بھی انڈیا نہیں بنا تھا ضروری نہیں ہے کہ پٹیس سزار سکی سزار کی جوب دینا کام ہے اگر آپ ٹیلنٹ کو آگے لیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی کافی ایسے لوگ ہوں گے جو بڑی بڑی کمپنیز کے سی او ہوں گے اسلام علیکم والکم اسلام آپ کا نام کبل امانر کبل کبل مجھے بتائیں کہ سٹار بکس ایک انٹرنیشنل براند ہے ٹھیک ہے ان کے جو سی او ہیں ایک انڈیا کو بنا دیا گیا ہے اور ان کا نیم ہے لکشمن نارا سیم ٹھیک ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ ہمیشہ انڈیا میں سے ہی کیوں سی ای اوز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ انڈیا کا ہی ایڈوکیشن سسٹم ہم سے بیٹر کیوں ہے ہمیشہ اسی کنٹری میں سے آپ دیکھیں کہ کلچر کے لحاظ سے ٹیوریزم کے لحاظ سے ہر چیز کے لحاظ سے ہمیشہ انڈیا ہی کیوں آگے جاتا ہے باقی کنٹریز بھی تو ہیں لیکن پاکستان بھی اگزسٹ کرتا ہے تو کیا ہمارا جو سسٹم ہے ایڈوکیشن کا یا ہمارے جو کہلیں گے ٹیلنٹ ہا پاکستان میں وہ اتنا زیادہ کم ہے کہ ہمیں ہمیشہ انڈیا کے سامنے ہی اپنے آپ کو سرینڈر کرنا پڑتا ہے ان سیچویشن کو دیکھ کر ہم پاکستانی 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 بڑے جوان میں ٹیلنٹ کھوٹ کھوٹ کے بھرا ہوا ہے بات آپ نے کہی کہ سی ای اوز کو کیوں انڈیا سے سلیکٹ کیا جاتا ہے دیکھیں وہاں پر میجوریٹی بہت زیادہ ہے یہاں پر ہمارے دیکھا جانے تو پاکستان کی میجوریٹی زیادہ ہے جو سیکھ ہو گئے ہندو ہو گئے دوسرے جو دوسرے ریلیجن کے جو لوگ ہیں وہ کم ہیں تو جب آپ دیکھ لیں کہ اس میں ریلیجن بھی بیس کرتا ہے کہیں نہ کہیں پہ جو ہمارے پاس آوٹ آف کنٹریز کے ہیں جو جو سی ایو چونتے ہیں وہ بھی ان کا کسی نہ کسی طریقے سے ریلیجن مل رہا ہوتا ہے ریلیجن پر بات کی جائے تو آپس میں ان کے لئے لیکن آپ کو بتا ہے کہ اسلام سے ہر کوئی پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے جتنے بھی ہمارے جو نون ریلیجن جو اسلام نون مسلم ہیں اگر بات کی جائے سیرف فر سیرف ٹیلنٹ کی تو ٹیلنٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے لیکن جو کہتے ہیں آپ پرچونٹیز کم ہیں ہمارے پاس ایمازون پاکستان نے بین ہوا سکھانے کے لیے سب ہیں کام دیتا کوئی کی میں کہتے ہوں کہ پاکستان اس وقت جو نیچے آنا سیرف فر سیرف کرپشن کی وجہ سے ہے یہاں پر جو ہے وہ ریلی والا سے لے کر ہمارے پرائیم منسٹر تک جو ہے وہ کر رہے ہوتی ہے کرپشن اگر کرپشن کو کم کیا جو اپرچونٹی اس کو پڑھا دیا جائے تو جو ٹیلنٹ ہے نا اس کو پلیٹ فرم ملنا سٹارٹ ہو جائے پلیٹ فرم ملے گا اس کو کونفیڈنس ملے گا تو پاکستان جو ہے وہ اوپر آئے گا تب ہی تو ہم چونے جائیں گے ازا سی ای او لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جو گوگل کا سی او ہے اگر آپ ٹوٹر کا دیکھیں سی او تو اگر آپ امریکہ کے پرائیم منسٹر کی بات کریں تو وہ ایک ہندو لیڈی ہے امریکہ کی پرائیم منسٹر آپ نے کہا کہ ریلیجیس کانٹرویس بہت زیادہ ہوتی ہیں انڈیا ایک سیکلور سٹیٹ ہے اس میں ہر ایک بندے کو اس کا رائٹ ملتا ہے جیسے کہ میں نے بھی اپ کو یوں کہ یونیٹی سٹیٹس کا بتایا یہ وہاں پہ ان کا جو پرائیم منسٹر ہے وہ انہوں نے ایک فیمل سرگ کی ہے انڈالیس ہندو تو پھر ہم کیوں مطلب کہ دیکھیں نا ان کا ایک ریلی والے بھی وہاں پہ ایک انگلیش بول رہا ہوتا ہے اور ہمارے تو یہاں ایک پھیری والے کو بھی انگلیش نہیں آتی تو what is that وہی میں کہہ رہی ہوں کہ جب ہم کرپشن میں گھر جاتے ہیں تب ہمارے پاس کونپیٹنس نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس بیسے بڑے دیڑی والے ہیں جن کو انگلیش آتی ہے لیکن دیکھیں وہ بھی ایک دیوالپنگ کنٹری ہے ہم بھی ایک دیوالپنگ کنٹری ہے ہم بھی بہت ہی دیوالپنگ کنٹری ہے لیکن فیبین کا نام پوری دنیا میں ہے نام پوری دنیا میں تو ہمارا بھی ہوگا ہم کیوں ٹھینے بھی مسلمان بات میں آئیں اس وقت زخمی شیر کی طرح ہے بعد میں آئیں گے لیکن اپنی لوہا وہ منواہ لیں گے صرف اور صرف کرپشن کو کم کر دیا جائے جب آپ کے دل میں کوئی خوٹ نہیں ہوگی کونفرنس ملے گا کونفرنس آپ کو پوری دنیا پر ایک نہ ایک دنیا پر چھانے گی we are islamic کنٹری تو انشاءاللہ ایک دفعہ چھائیں گے اسلام علیکم آپ کا نام احمد احمد مجھے بتائیں کہ سٹار برگس ایک انڈرنیشنل برینڈ ہے ایک انڈیا کو ہائر کیا گیا ان کا نام ہے لکشمن نارا سیم تو مجھے یہ بتائیں کہ ہر چیز کا جو وہاں پہ سی ای او ہائر کیا جا رہا ہے وہ گوگل ہے ٹویٹر ہے وہ انڈیا میں سے ہی کیوں ہے پاکستان میں سے کیا کمی ہے کہ پاکستان کو اس چیز میں نہیں لیا جاتا دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے تعلقات جو ہیں تمام کنٹری سے ایک اچھے کر لی میں اس حوالے سے ان کو آگے پرموٹ کیا جاتا ہے اب آپ نے یہ بات کی خالی ہے کوفی کی بات کر رہے ہیں جو ٹویٹر کا سی او ہے تھا وہ بھی انڈیا نہیں بنا تھا تو دیکھا جائے تو ان کی ایک بیسیک جو وجہ آتی ہے وہ ایڈیوکیشن آتی ہے اس کے بعد ان کے سکلز آتے ہیں جو کمیونکیشن سکلز ہیں جو اپنے بچوں کو بیونیورسٹی لیول پر بہت ہائی طرح سے پڑھا رہے ہیں ادھر ایک لیتا کورس ہوتا ہے کمیونکیشن سکلز کے کہ لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے ہمارے ادھر کسی سے بات کرنے کی لوگوں کو شعور آیا ہے بات کرنے کا سب کچھ ہے لیکن انہیں سکھایا نہیں جا رہا انہیں ایسے پلیٹ فارم نہیں دیا جا رہا ہے جس سے وہ آگے جا سکے یہ ریزن میں کہہ سکتا ہوں آپ کو اسلام علیکم آپ کا نام ایسن 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 مجھے یہ بتائیں کہ سٹار بکس ایک انڈرنیشنل کول کافی کا برانڈ ہے اس کا جو سی ای او ہے وہ ایک انڈیان کو ہائر کیا گیا ہے اور ان کا نام ہے لکشمن ناراسم ٹھیک ہو گیا تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹویٹر کا سی او ہے وہ بھی ایک انڈیان ہے جو گوگل کا سی او ہے وہ بھی ایک انڈیان ہے تو ہر ایک چیز ہر ایک ٹیلنٹ انڈیا میں سے ہی کیوں سرکٹ کرتی ہیں جو ملتا ہے انڈرنیشنل کامپنیز ہے پاکستان میں ایسی کون سی کمیاں ہیں جو اس پر آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انڈیا نے اپنے آئی ٹی پر بہت زیادہ کام کی ہے پاکستان میں جو ہے ایسی پلیٹ فارمز نہیں ہیں ہم لوگ جو ہے وہ سونا یوریا اور انڈیزوں میں سے باہر نہیں آرہے جب تک ہم انڈ میں سے باہر نہیں آئیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم انٹرنیشنل نیول پر جو ہونے کمپیٹ کر سکیں گے اگر ہم لوگوں نے آگے جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی آئی ٹی پر زیادہ دینی پڑے گی اپنے جو سوفٹر انجینئرز ہیں ہمارے جو کے ویب دوائلپرز ہیں ان کو جو ہے نا کومیٹ کریں اچھی کمپنیز میں جو ہمارے تیلنٹ ہے اس طرح کا پاکستان میں اس کو تلاش کریں ضروری نہیں ہے کہ پتیس ہزار تیزار کی جوپ دینا کام ہے اگر آپ تیلنٹ کو آگے لیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی کافی ایسے لوگوں گے جو بڑی بڑی کمپنیز کے سیئے ہوگے اگر آپ پاکستان اور انڈیا کے ایڈکیشن سٹینڈرز جو ان سے ہیں ان کو کمپاریزن کریں تو کس کا ایڈکیشن سٹینڈرٹ بیٹر ہے اویسن انڈیا کا بھی بیٹر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر گنے چنے سکول ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ایڈکیشن دے رہے ہیں اوکسورڈ کا سٹینڈرز پڑھا رہے ہیں باقی جو ہے وہ جس کا جو دل کر رہے ہو پڑھا رہے ہیں ہر طرح کے اپنی مرضی کے جو نصاب ہے وہ ایڈ کرتے جا رہے ہیں تو اگر اس میں اگر آئی ٹی کو آپ نور لیول سے سٹارڈ کریں گے تو میرا خیال ہے جب آپ کا بچہ لیول میں جائے گے تو اس کو کچھ ہاؤ نہ ہوگی یہاں پہ کرتے ہیں کہ فائی کلاس کے بعد جا کے تلیٹر لیب میں بھیجتے ہیں جہاں کے بچے کو پتہ نہیں ہوتا ہے سوائی گیم کے یہاں پہ میں نے گفنگ کیا ہے اگزیکلی سلام علیکم کیسے ہیں سر آپ سر مجھے یہ بتائیں کہ سٹار بکس ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے کولڈ کافی کا اور اس کے جو سی ای او ہے وہ ایک انڈیان کو ہائر کیا گیا ان کا نام ہے لکشمن نارا سیم اور اگر دیکھا جائے تھے جو ٹویٹر ہیں ان کے بھی جو سی او ہیں وہ ایک انڈیان ہے اور جو گوگل ہے اس کا بھی سی او ہے ایک انڈیان ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہر ایک ملٹائنیشنل کامپنی جو انسی ہے وہ انڈیان میں سے سی اوز کو ہائر کرتی ہے تو پاکستان میں ایسے کون سی کمیہ ہیں جو پاکستان کو اس دور میں سے پیچھے رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر جو تیلینٹر لوگ ہیں وہ مور تیلینٹر بائی دی انڈیان پیپلز اور پاکستان کے ایسے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل گوگل اور ایسی کمپنیوں میں جو سیو رہ چکے ہیں اور وہاں پہ اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں بہائین ریزن ہے کہ وہ انڈیا والوں کو کیوں ہائر کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ہماری جو لیڈرشپ ہے جو پولٹکس ہے جو پاکستان کو لیڈ کرتے ہیں they are not satisfied from them so that's why they don't want to take the risk so ان کی وجہ سے جو بچاری آم پبلک ہے جو آم پڑے لکھے ہیں کتنے ڈاکٹر ہیں پاکستانی جو وہاں پہ باہر کے ملکوں میں جا کے ایسے 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 ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں ایسے 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 میڈیسن ایجاد کرتے ہیں ان کی انوانچن ہوتی ہے ان کے ایک انٹرنیشنل لیول پہ تو وہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تو سیو اس لیے وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے وہ نہیں کرتے ہیں پاکستان کے لوگ ٹلینٹڈ ہیں پاکستان کے لوگ ان کے اندر ایسے اوٹ آئی پاکستانی کو نہیں کیا لیکن اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو انڈیا کی ایجوکیشن سسٹم ہے اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم ہے اگر اس کو پیر کرنے کی بات ہم لوگ تو کس کا ایجوکیشن سسٹم بیٹر جاتا ہے آئی ٹھینگ انڈیان ایجوکیشن سسٹم جو بات ماننے والی ہے وہ ماننے والی ہے پہ quaisہ بیٹر ہی لیکن ہمارے جیسے جو نورمل پبلک ہے جو عام پبلک ہے اس کے لیے ہاں جو عام پبلک ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہے اس کی کیلئے سٹیٹ ہے دیرز نو اللیٹریسی فگر وہاں پہ زیرو پرسنٹ ہے لوگ ایڈوکیٹڈ ہے ان کے کلینر بھی جو ہے آپ فرن انٹرنیشنل کنٹریز میں جائیں تو ان کے کلینر بھی جائیں دے آرہ سپیکنگ انگلیشیز بری ویلہ ان دیکھن رائے دے سو وہ سپورٹے ہیں وہ اپنی پبلک کو ہلپ کرتے ہیں ہمارے مہاشرے کے اندر ایک چیز آگی ہے کہ لیک پولنگ یہاں پہ زیادہ اشیو ہے اور پاکستانی ویم دے لوگ پاکستانی دے آوائد فرم دے پاکستان کی پر سو اگر یہ ریزن نا تو پھر ہمارا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے ہمارے لوگ بھی کر سکتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام سید مہر علی سید سید مجھے یہ بتائیں کہ سٹار بلکس ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے اور اس کا جو سی او ہے وہ ایک انڈین کو ہائر کیا گیا ہم کا نام ہے لکشم ناراسیم اور اگر دیکھا جائے تو جو ٹویٹر ہیں ان کے جو سی او ہیں وہ بھی ایک انڈین ہیں اور اگر گوگل کا دیکھا جائے تو اس کے بھی سی او جو ان سے وہ ایک انڈین ہے تو ایسا کیوں ہے کہ ہمیشہ جو ملک بھی نیشنل کمپنیز ہیں وہ ہمیشہ انڈیا میں سے ہی سی او اس کو سیلیکٹ کرتی ہیں پاکستان میں ایسی کون کسی چیز ہے جو اس کو ان چیزوں سے پیچھے رکھے ہوئے ہیں پاکستانی عوام کو بھی یہ ہی نہیں پتا کہ ہم نے جانا کس ٹریکشن میں وہ ان ایجوکیشن عوام پاکستان کی ڈسکور کی جاتی ہے ابھی انڈیا کو ریسنٹ لی ٹو فائف کنٹریز میں شمار کیا گیا ہے ایک نومکل سے تو ابھی یہ سی او سٹار بکس کا بنانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اگر ٹو فائف کنٹریز میں آ گیا نا تو اس کی عوام اتنی اویرنس ہے اتنی ایجوکیشن ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ان کا دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہمیں ابھی تک یہ ہی نہیں پتا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا کہی یوزیس کس طرح کرنے پچھلے درہ وہ آیا تھا بل گیٹس پاکستان میں تو وہ بتا کے گیا عمران خان صاحب کو کہ ہماری یہ کتنی بڑی پاور ہے آئی ٹی تو ہم لوگ ابھی اتنے ان اویرنس ہیں ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح ہم نے گروپ کرنا یہ سٹار بکس کے وہ تو اب ان کا کنٹری بہت اوپر چلی گئی اب پاکستان کے حوالے سے تو پتہ کریں تو ہم لوگ تو ابھی اپنی لڑائیوں میں مگن ہے سلاب زدگان وغیرہ پہ بھی آ جاتے ہیں لیکھیں ہم لوگوں نے ڈیم بنانا جو بیسکس کام ہے نا پاکستان کے وہ ہی نہیں ہم کر سکے تو ہم یہ سی او سٹار بکس وغیرہ یہ تو سوچنے کی بات نہیں ہے پہلے اپنی عوام کو اویرنس دیں اب گورنمنٹ اچھی آئے گی تو عوام کے سارے مسائل اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈروپ ہوگا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ڈروپ ہوگا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈروپ ہوگا اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسے ہی ملٹی نیشنل کمپنیز کو اپنی وہ دے سکیں گے اپنی اپنی ریکوائرمنٹ یعنی ان کی ریکوائرمنٹ کا تابق ہوا پورا فلفل ہو سکیں گے اگر پاکستان اور انڈیا کے ایڈوکیشن سسٹم کو کمپیر کیا جائے ٹھیک ہے ان کے ایڈوکیشن سٹینڈرز کو کن کا ایڈوکیشن سٹینڈرز سے زیادہ بیٹر ہے کوئی بات بتاؤ ان سے ہمیں کسی بھی بچے سے پوچھ لیں تو انڈیا کہاں سے کہاں چلا گیا انڈیا کا ایڈوکیشن دپارٹمنٹ is very strong department بہت سٹرونگ دپارٹمنٹ اب پاکستان کا تو دیکھ لیں سکولوں میں کوئی بکرے بندے ہوتے ہیں کبھی کیا ہوتے ہیں استاجزہ موجود نہیں ہوتے بہت گندہ نظام ہے پاکستان کی ایڈوکیشن بہت شکریہ شکریہ شکریہ